بسم اللہ الرحمن الرحیم چہرہ شرافت و عبادت کے نور سے چمک رہا تھا اس کا جسم بہت ہی کمزور تھا اس کے سامنے ایک زمبیل اور ایک رسی پڑی ہوئی تھی اس نے اون کا جبہ بہنا ہوا تھا اور ایک موٹی چادر کا تہ بند بندہ ہوا تھا میں اس کے پاس آیا اور پوچھا اے نوجوان کیا تم مزدوری کروگے کہنے لگا جی ہاں میں نے پوچھا کتنے اجت لوگے اس نے جواب دیا ایک دھرم اور ایک دھنک یعنی دھرم کا چھٹا حصہ لوں گا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو وہ نوجوان کہنے لگا جیسے ہی موزدن زہر کی ذان دے گا میں کام چھوڑ کر نماز کی تیاری کروں گا اور نماز کے بعد دوبارہ کام شروع کروں گا اور پھر جب اثر کی ذان ہوگی تو میں فوراں کام چھوڑ کر نماز کی تیاری کروں گا اور نماز کے بعد کام کروں گا اگر تمہیں یہ شرطیں منظور ہیں تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں ورنہ کوئی اور مزدود جونڈ رو میں نے کہا مجھے تمہاری یہ شرطیں منظور ہیں میں اسے لے کر اپنے گھر آیا اور کام کی تفصیل بتا دی اس نے کام کے لئے کمر باندھی اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور مجھ سے کوئی بات نہ کی جب موزد نے زہر کے ذان دی تو اس نے مجھ سے کہا اے عبداللہ موزد نے اذان دے دی ہے میں نے کہا آپ جائیے اور نماز کی تیاری کیجئے نماز سے فراغت کے بعد وہ عظیم نوجوان دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا بڑی دیانداری سے احسن انداز میں کام کرنے لگا اثر کی ذان ہوتے ہی اس نے مجھ سے کہا اے عبداللہ موزد نے اذان دے چکا میں نے کہا جائیے اور نماز پڑھ لیجئے نماز کے بعد وہ دوبارہ کام میں مشغول ہو گیا اور گروہ بے افتاب تک کام کرتا رہا پھر میں نے اسے تیار شدہ اجدر دی اور وہ وہاں سے رخصت ہو گیا کچھ دنوں کے بعد مجھے دوبارہ مزدور کی ضرورت پڑی تو مجھ سے میری زوجہ نے کہا اسی نوجوان کو لے کر آنا کیونکہ اس کے عمل سے ہمیں بہت نصیحت حاصل ہوئی ہے اور وہ بہت دیاندار ہے چنانچہ میں بزار گیا مجھے وہ نوجوان کے ہی نظر نہیں آیا میں نے لوگوں سے اس کے مطلق پوچھا تو کہنے لگے کیا آپ اسی کمزور نحیب نوجوان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو سب سے آخر میں بیٹھتا ہے میں نے کہا جی ہاں میں اسی کے مطلق پوچھ رہا ہوں تو انہوں نے کہا وہ تو صرف ہفتہ کے دن آتا ہے اس کے علاوہ کسی دن کام نہیں کرتا یہ سن کر میں واپس آگیا اور ہفتے کا انتظار کرنے لگا پھر باروز ہفتہ میں دوبارہ بزار گیا تو میں نے اس پور کشش و عظیم نوجوان کو اسی جگہ موجود پایا میں اس کے پاس گیا اور اسے پوچھا کیا تم مزدوری کرو گے اس نے کہا جی ہاں لیکن میری وہی شرائط ہوں گی جو میں نے پہلے بتائی تھی میں نے کہا مجھے منظور ہے تم میرے ساتھ چلو وہ میرے ساتھ میرے گار آیا اور میں نے اسے کام کی تفصیل بتا دی وہ بڑی دیانت داری سے پہلے ہی طرح کام کرتا رہا اور اس نے کئی مزدور جتنا کام کیا شام کو میں نے اسے تیشدہ اجلس سے زیادہ رقم دینی چاہیی تو اس نے زائد رقم لینے سے انکار کر دیا میں نے بہت اسرار کیا مگر وہ نہ مانا اور اجلس لیے بغیر کی وہاں سے جانے لگا مجھے اس بات سے بڑا رنج ہوا کہ وہ بغیر اجلس لیے ہی جا رہا ہے میں نے اس کا پیچھا کیا اور بسات آجزی اسے اجلس دی اس نے زائد رقم واپس کر دی اور تیشدہ مزدوری لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا کچھ دنوں کے بعد جب دوبارہ ہمیں مزدور کی ضرورت پڑی تو میں ہفتہ کے دن بازار گیا اور اسی نوجوان کو تلاش کرنے لگا لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا میں نے اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ ہفتہ میں صرف ایک دن کام کرتا ہے اور مزدوری میں ایک درم اور ایک دانک جنہیں درم کا چھٹا عیسہ اجد لیتا ہے وہ روزانہ ایک دانک اپنے استعمال میں لاتا ہے آج وہ بیمار تھا اس لیے نہیں آیا میں نے پوچھا وہ کہاں رہتا ہے لوگوں نے بتایا فلاں مقام میں رہتا ہے میں وہاں پہنچا تو وہ ایک بڑھیا کے مقام میں موجود تھا بڑھیا نے بتایا کہ یہ کئی دنوں سے بیمار ہے میں اس کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ سخت بیماری میں مبتلا ہے اور ایٹو کا تکیہ بنایا ہوا ہے میں نے اسے اسلام کیا اور پوچھا اے میرے بھائی کیا تمہاری کوئی حاجت ہے کہنے لگا جی ہاں مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے کیا تم اسے پورا کرو گے میں نے کہا انشاءاللہ ازوجل میں تمہارا کام ضرور پورا کروں گا بتاؤ کیا کام ہے اس نوجوان نے کہا جب میں مر جاؤں تو یہ لوٹا اور زنبیل بیج کر گرکن کو وجرد دے دینا اور کفن کے لیے مجھے میرا یہی اون کا جبہ اور چادر کافی ہے مجھے اسی لباس میں سکوردے خاک کر دینا اور میری جیب میں ایک انگوٹھی ہے اسے اپنے پاس رکھنا اور میری تدفین کے بعد اسے امیر المومنین حارون و رشید رحمت اللہ کے پاس لے جانا جب ان کی شاہی سواری فلان دن فلان مقام سے گزرے تو انہیں کہنا میرے پاس آپ رحمت اللہ کی ایک امانت ہے پھر انہیں یہ انگوٹھی دکھا دینا وہ خود ہی تمہیں اپنے پاس بلا لیں گے اور اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ کام میری تدفین کے بعد ہی کرنا میں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری وسیط پر عمل کروں گا پھر اس عزیب نوجوان کی روح کاف سے انسری سے پرواز کر گئی مجھے اس کی موت کا بہت دکھ ہوا بہرحال میں نے اس کی وسیعت کے مطابق اس کی تجہیز و تکفین کی اور پھر انتظار کرنے لگا کہ خلیفہ حارون و رشید رحمت اللہ کے سواری کس دن نکلتی ہے جب وہ دن آیا تو میں راستے میں بیٹھ گیا امیر المومنین رحمت اللہ کے جاؤ جلال کے عالم میں ہزاروں شاہ سواروں کے درمیان بڑی شان اشوکت سے چلے آ رہے تھے جب ان کی سواری میرے قریب سے گزری تو میں نے باواز بلند کہا اے امیر المومنین میرے پاس آپ کی ایک امانت ہے پھر میں نے وہ انگوٹھی دکھائی انہوں نے انگوٹھی دیکھ کر حکم دیا کہ اسے ہمارے مہمان کھانے میں لے جاؤ میں اس سے الادگی میں گفتگو کروں گا چنانچہ مجھے محل میں پہنچا دیا گیا جب خلیفہ حارون و رشید رحمت اللہ کے واپسی ہوئی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا باقی تمام لوگوں کو باہر جانے کا حکم دیا پھر مجھ سے پوچھا تم کون ہو میں نے کہا میرا نام عبداللہ بن فرج ہے انہوں نے پوچھا تمہارے پاس یہ انگوٹھی کہاں سے آئی میں نے اس عظیم نوجوان کا سارا واقعہ خلیفہ حارون و رشید رحمت اللہ علیہ کو سنا دیا یہ سن کر وہ اس قدر روئے کہ مجھے ان پر ترس آنے لگا پھر جب وہ میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا اے امیر المومنین اس نوجوان سے آپ کا کیا رشتہ تھا آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میرا بیٹا تھا میں نے پوچھا اس کی یہ حالت کیسے ہوئی آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مجھے خلافت ملنے سے پہلے پیدا ہوا تھا ہم نے اس کی خوب نیک محور میں پربرش کی اور اس نے قرآن کا علم سکھا پھر جب مجھے خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی تو اس نے مجھے چھوڑ دیا اور میری دنیاوی دولت سے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا یہ اپنی ماں کا بہت فرما بردار تھا میں نے اس کی ماں کو ایک انگوٹھی دی جس میں بہت ہی قیمتی یاکوت تھا اور اس سے کہا کہ یہ میرے بیٹے کو دے دو تاکہ باوقت ضرورتی سے بیچ کر اپنی حاجت پوری کر سکے اس کے بعد وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا اور ہمیں اس کے مطلق برکر معلومات نہ مل سکیں آج تم نے اس کے مطلق بتایا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ رونے لگی اور کہا آج رات مجھے اس کی قبر پر لے جانا جب رات ہوئی اور ہم دونوں اس کی قبر پر پہنچے تو خلیفہ حارون رشید رحمت اللہ تعالیٰ اس کی قبر کے پاس پیٹ گئے اور زار و قطار رونہ شروع کر دیا اور ساری رات روتے روتے گزار دی جب صبح ہوئی تو ہم وہاں سے واپس آگے آپ رحمت اللہ تعالیٰ مجھ سے فرمانے لگے تم روزانہ رات کے وقت میرے پاس آیا کرو ہم دونوں اس کی قبر پر آیا کریں گے چنانچہ میں ہر رات کو ان کے پاس چلا جاتا وہ میرے ساتھ قبر پر آتے اور رونہ شروع کر دیتے اور پھر واپس چلے جاتے حضرت سیدنا عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ نوجوان خلیفات المسلمین حارون و رشید علیہ رحمت اللہ المجید کا شہزادہ تھا مجھے تو اس وقت معلوم ہوا جب خود امیر المومنین رحمت اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ میرا بیٹا تھا اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار و بے عمل سمیت ہم تمام مسلمانوں کو اس مزدود صدر شہزادے جیسے اصاف سے نوازتے ہوئے تا حیات این سرات مستقیم پر چلنے کی کامل تفیق عطا فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل انفو پرانیٹ کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مطبولیے تاکہ ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے اللہ نگے بان